عمران خان اور شاہ محمود قریشی سائفر کیس میں بری کر دیا گئے اور کوئی توقع کے خلاف فیصلہ نہیں ہوا عام طور پر جس طرح کے سیاسی مقدمات ہوتے ہیں اسی طرح کا یہ بھی ایک مقدمہ تھا جس کی اوپر سب سے پہلے آپ کو یہ ثابت کرنا تھا ثبوتوں کے ساتھ ایویڈنس دینی تھی کہ وہ کوئی نیشنل سیکیورٹی کمپرمائز ہوئی ہے کوئی افیشل سیکرٹ پبلک کیے گئے ہیں وہاں اگر عدالت کے اندر یہ بتایا جائے کہ وہ جو کاغذ لے رہایا تھا پتہ نہیں سفید کاغذ تھا یا کیا تھا تو پھر آپ کا کیس درام سے زمین پہ جا گرتا ہے تو تین کیس جس میں عمران کو سزائی ہوئی تھی سائفر، عدت والا اور توشہ خانہ تینوں کا انجام اس سے مختلف ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے تینوں کا انجام یہی ہونا ہے کہ تینوں نے ردی کی ٹوکری میں جانا ہے آج جائیں چاہے سال بعد جائیں یا چھے مینے لگا کے جائیں انجام یہی ہوگا عمران خان کیا خورن باہر آئیں گے اگر آپ میرے سے پوچھا ہے تو مجھے اس کا فوری طور پر کوئی امکان نظر نہیں آتا انہیں سال چھے مینے بھی جیل میں گزارنے پڑیں گے ایک کیس میں نکلیں گے تو دوسرے میں قابو آ جائیں گے ایک کیس چل دیا غداری والا معاملہ چل دیا ابھی کیس تو نہیں شروع ہوا بہت بہتر ہوگا کہ حکومت بھی اور اسٹیبلشمنٹ بھی گریز کرے اس طرف جاتے ہوئے اس سے نفرت پھیلتی ہے پولرائزیشن ہوتی ہے جس چیز سے نفرت پھیلے نہ اس سے کوسو دور بھاگنا چاہیے ان تینوں سزاؤں کے نتیجے میں آٹھ فروری سے پہلے تینوں سزائیں دی گئی تھی اور خیال یہ تھا کہ اس کو تیس بتیس سال کی سزائیں ہو رہی ہیں ووٹر تو نکلے گا نہیں ڈی مورلائز ہوگا اس کا الٹا ایمپیکٹ یہ ہوا کہ لوگ نکلے انہوں نے جا کے ووٹ ڈالا اس کے باوجود کہ کسی کے پاس کوئی پلیٹ تھا کسی کے پاس چمٹا کا نشان تھا کسی کے پاس جوتے کا نشان تھا کسی کے پاس بینگن کا نشان تھا بلے کا نشان کے اوپر پابندی تھی پارٹی کی ریجسٹریشن منصوب تھی اس کے باوجود پی ٹی آئی کے لوگوں کو ووٹ ڈالا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ نے آپ کو جدید دھور کے تقاظوں کے مطابق ڈالے یہ سوچے کہ ہم اگر منجمنٹ کرنی ہے پروٹیکل منجمنٹ بھی تو اس طریقے سے کریں کہ یہ لوگ سمجھ لیں کسی زمانے میں آئی جائی بنوائی گئی تھی تو آئی جائی کے وقت زمانہ اور تھا نہ آپ کے پاس ٹی وی چینل تھے نہ آپ کے پاس سوشل میڈیا تھا تو جو بھی چیز بنا کے پیش کی جاتی تھی وہ بک جاتی تھی اب وہ نہیں بکتی ہے وہ جو بچے سوشل میڈیا پہ سارا دن ٹویٹر یوٹیوب اور یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ انفارمڈ ہیں اور زیادہ ایکیپڈ ہیں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ان کے ڈسیئنز میکنگ جو ہے اس کو آپ اثر انداز ہونے کی کوشش کریں تو آپ کو اس سے بہتر ہونا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی جج کی اوپر اثر انداز ہو کے کوئی فیصلہ لے لیں اور یہ سوچے کہ سائفر میں تو عمرانو دس سال دی قید ہوگی بس کم ہوگیا کم نہیں اس سے مکے گا آپ کو اپنے آپ کو جدید دور کے مطابق بنانا پڑے گا اور یہ پروٹیکل انجنرین کے ایک ٹولز ہیں جیسے نواز شریف کے خلاف استعمال کیے گئے تھے نواز شریف کے خلاف پاناما کیس تھا اس کو اکامہ پر ڈسکوالیفائی کر دیا لائف ٹائم اب بابا رحمتے سے بندہ پوچھے کہ اب وہ اکامہ والا کیس کہاں گیا اکامہ کے اوپر لائف ٹائم ڈسکوالیفیکشن ایک الیکٹڈ پرائم نیسٹر کی ہوئی تھی تو یہ والے طریقہ کار سے ہمیں پاکستان کو آگے لے جانا ہے جس سے ہم کمزور ہو رہے ہیں انٹرنلی ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں بڑی سیاسی جماعت پی ٹائی ہے اور پی ٹائی کو ہم نے پبندی لگا دی بلے کا نشان لے لیا اس کی ریجسٹریشن ختم کر دی کہ تمہارے پولز ٹھیک نہیں ہیں الیکٹین کمیشن نے بین لگایا سپریم کورٹ نے اس کو اپھولڈ کی اب سپریم کورٹ کے پاس پوری آپشن موجود تھی کہ اس کو اپھولڈ کرنے کی بجائے کہتا ہے کہ یہ اس میں ٹیکنیکل فلاؤز ہیں یہ خامی ہے آپ کے الیکٹین کے پروسس میں لیکن ہم نہیں چاہتے کہ پاکستانی ووٹرز جو ہیں وہ اپنے ووٹ کے حق سے محروم ہو جائے تو آپ اس کی درستگی کریے اور پھر واپس آئیے نہیں تو یہ پبندی لگ جائے گی اور نشان بلے کا آپسہ چھن جائے گا وہ کام نہیں کیا سپریم کورٹ نے آج جس سے سطر مینیلا وہ بات بول رہے ہیں جو میں کئی دنوں سے کئی ہفتوں سے بول رہا ہوں کہ یہ موقع دیا جانا چاہیے تھا کیونکہ آپ ووٹرز سے اس کا حق چھن رہے ہیں اس کو ڈس انفرنچائز کر رہے ہیں نہیں کرنا چاہیے آپ کو تو یہ کام پہلے اگر سپریم کورٹ کر لیتی تو اس سے بچا جا سکتا تھا آج ججوں کی ابزرویشن سنیں ساتھ ہی دوسرا کیس چل رہا ہے یہ تو سائفر کا ایک معاملہ تھا ساتھ ہی دوسرا کیس چل رہا ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کی وہ مخصوص نشستیں جو اگر وہ پارٹی کے طور پر جیتی تو اس کو ملنی تھی وہ اس کی بجائے نون لیگ پیپرز پارٹی جے یو آئی ایم کیم اس کے اندر بانٹ دی گئی یہ کیا درست فیصل ہے دوبارہ غلط فیصل ہے کیونکہ ہر وہ چیز میں پھر دھورا رہا ہوں کہ جس سے پولدائزیشن اس سے گریز کرنا چاہیے یہاں بھی گریز کرنا چاہیے جس پارٹی کی نشستیں اس کو دینا چاہیے کیا کیا انہوں نے انہوں نے کہا پی ٹی آئی کا الیکشن صحیح نہیں تھا اس لئے بلے کا نشان نہیں ہے سنی تحریک میں شامل ہو جو آج ایک جج صاحب نے کہا کہ آپ کو ان کو بتانا چاہیی تھا کہ سنی تحریک میں شامل ہونا صحیح فیصل ہے کہ یہ غلط فیصل ہے آج جج بول رہے ہیں سارے لیکن کیا یہ آج سے پہلے نہیں بولا جا سکتا تھا میرے سامنے یہ ججوں کے لئے بھی ایک سوال ہے تیرہ رکنی آج بینچ بیٹھا ہے وہاں بیٹھ کے یہ وہ باتیں کر رہے ہیں جو درست باتیں ہیں لیکن یہ باتیں آٹھ فر بی سے پہلے ہو جاتی ہیں تو کتنا ہی اچھا ہوتا ہم اس خلف اشار سے بچ جاتے ہیں جس کے اندر آج ہیں جس جماعت کو جتنے ووٹ پڑے ہیں اسی کے حصے میں وہ آنے چاہیے تھے کسی دوسرے کے حصے میں نہیں آنے چاہیے تھے مخصوص نشستیں بھی پرپورشنل بیسز پر جس کی آتی ہیں اسی کو ملنی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ پی ٹی آئی کے تو بلے کا نشان نہیں ہے اس لئے وہ باقی جماعتوں میں بانتے ہیں نہیں ہو سکتا یہ لوگ قبول نہیں کریں گے لوگ ووٹ دیتے ہیں وہ یہ پارلیمان منتخب کرتے ہیں اسی کے بنیاد کے اوپر ہی سسٹم بنتا ہے اس کو اگر ہم کہیں سے ٹیمپر کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا سارا کچھ چلے گا نہیں آگے آپ کو میں جو آج ججیز کے بیانات ہیں وہ سنواتا ہوں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو آج ججیز بات کر رہے ہیں اگر یہ آٹھ فرڑوی سے پہلے ان میں سے کچھ ایک نے ایسی باتیں کی ہوتی ہیں تو آج پاکستان کے حالات کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو جسٹیس عطن نیلا صاحب کا ایک بیان ہے وہ سنواتا ہوں بیان نہیں ہے بلکہ ان کے ابزرویشنز ہیں جو کورٹ کے پروسیڈنگ ہیں تو ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو دکھاتا ہوں کیا کہا ہوں اس آئی سی نے اپلائی کیا اپنے نام سے اگر ان سے غلطی بھی ہوئی تھی الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی تھی کہ اس کو درست کر لیتا اگر انہوں نے ریکنائز اس آئی سی از اپولیٹیکل پارٹی اگر یہ بات ہو جائے پھر صاحب کے تو کسی ختم ہے اور یہی ڈیوٹی تھی یہ ٹیکنیکیلٹیز اور ان کے ذریعے اس عوام کو ان کے حق نہیں لیا جا سکتے تھے یہ اپنے سے رہے بیٹھا ہوں حدہ تھی اور یہ وہ صحب ہے وہ اپنے سے مجھے سمجھے اسے تردادے نہیں گوڑا آپ نے اپنے گوڑا نہیں دیا تھا اوام نے اس کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا تھا جس کو ایک پارٹی سپورٹ کر رہی تھی تو یہ پارٹی کو اگر سپورٹ کر رہی تھی یہ کینڈیڈیٹ اس پارٹی کے تھے آپ کے نہیں تھے جسس سیتر اور جسس مندوخیل دونوں کی یہ عبزرویشنس ہیں جو بھی آپ نے سنی بڑھا کلیر کٹ اوبزرویشن ہے ہر ایک کو سب جا جاتی ہے کوئی مشکل بھی نہیں ہے اسکل بھی نہیں ہے اس کے اندر کوئی ایسی کمپلیکیشن نہیں ہے کہ ہم اس شک کو اس سے ملا کے بڑھیں گے بڑھیں گے بڑی سٹریٹ فاروڈ اوبزرویشن ہے اس کے ساتھ جسٹس منصور کو ملا لیں اور بھی آسان ہو جائے گا کام ای سی پی نے کہا ہے کہ یہ وہی پولٹیکل پارٹی ہے جو ففٹی وان میں جس کا ذکر ہے تو ای سی پی آئیڈیلی would have said sorry you cannot join سنی اتحاد because it is not contested election but they did not do that they allowed them to join ایک تو ای سی پی نے مان لیا کہ آپ نے پولٹیکل پارٹی جوائن کر لی ای سی پی should have refused the application earlier of joining so they had three days to join some other party those three days lapsed تین دن گزر گئے اس کے بعد انہوں نے کہا sorry اب آپ کو ہم پولٹیکل پارٹی اس کو تو اس کو ریزرف سیٹس نہیں ملتے تو آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ was there any option available with the candidates to say okay had you refuse this to me earlier کہ اس پولٹیکل پارٹی کو میں نہیں join کر سکتا تو پھر میں کسی اور کے پاس چلا جاتا آپ نے تو مجھے جوائن کروا دیا اب میں اپنا حق لینے آئے اور ریزرف سیٹس کا تو آپ کہتے ہیں آپ پولٹیکل پارٹی نہیں ہیں would you say on this and if suppose they want to then for tین دن تو گزر گئے ہیں تو پھر option دیا جائے go ahead okay sorry we made a mistake now اب ان ججوں کی observation سننے کے بعد آپ کو کوئی بہام نہیں رہ جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں بہت سادہ سی زبان میں انہوں نے بات سمجھائی ہے اور آئی ہوگ کہ ہمیں سمجھ آ جائے تو ہم نے یہ جو سسٹم کے اندر ایک anomaly create کی ہے میں خود کہہ رہا ہوں کہ اس کو anomaly create کی ہے بلے کا نشان لے کے پارٹی کو رہنے دیتے ہیں انتخابات کے اندر جس کی جو سیٹیں تھی آنے دیتے اور پھر reserve سیٹوں کی بندر بانٹ کر کے اس کو ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے اصلاح کرنی ہے تاکہ نظام آگے چلے جو شرکہ ہیں آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ عابد شیر علی صاحب ہیں سینئر راڈمائے پی ایم ای لینڈ سے اس کے علاوہ ریاست علی عزاد صاحب ہیں صدر ہیں اسلامباد ہائی کول بار کے اور ولید اقبال صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر راڈمائے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں آبے صاحب سائفر کیس آپ کا رد عمر دیکھیں جی ندیم ملک صاحب تاثر عام ہے لوگوں میں کہ عدلیہ میں پی ٹی آئی کے لیے نرم گوشہ رکھا جاتا ہے کیونکہ ماضی میں یہی جج سائبان تھے نواز شریف کی کیسز ان کی بیل ڈیڈ ڈیڈ دو دو سال تک لگتی نہیں تھی ہمارے پہ منشیات کے کیس ڈالے گے ہم عدالتوں میں رولتے تھے یہی معزز جج سائبان انہی عدالتوں کی سیٹوں پہ بیٹھے تھے جب مسلم نون کو رلیف نہیں ملتا تھا وہی قوانین تھے وہی آئین تھا وہی ریاستی بہشندے تھے نواز شریف بیٹی کے لیے دو دو تین تین سال تو ہمیں عدالتوں میں سنا نہیں جاتا تھا یہ جو معزز جج سائبان میری بہت میں رسپیکٹ کرتا ہوں ان سب کی تو یہ ہائی کورڈ اسلام بار ہم تو انہی میں رہے آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف کی بیل نہیں سنی جاتی تھی کیا نواز شریف غیر ملکی بہشندہ تھا ان کے لیے قوانین نہیں بولتے تھے ان کے لیے لاؤ نہیں بولتا تھا کیا کوئی پریشر آتا تھا کہ بھی نواز شریف کا کیس نہیں آپ نے لگانا یہ ملک صاحب یہ ٹھیک آئین کی اور اپزرویشن ہمیں اترام کرتے ہیں لیکن اس وقت اترام کہا تھا جب نواز شریف کو نہیں سنا جاتا تھا کیا نون لی کے نشان نہیں چھینے گئے کیا نون لی کی وہ دو سال کی محنت آپ سے چھینے نہیں گئے کیا اس وقت یہ چیزیں آنکھیں بند تھیں کیا اس وقت آئین سو رہا تھا کیا اس وقت دلتیں سو رہی تھی جب ہمارے قائدین کو آپ بغیر کسی کیس کے آپ نے ائرپورٹ سے آرسٹ کیا نواز شریف صاحب خدا ہے مریم نواز شریف صاحب کے ساتھ وہ خدا ہے یہاں پر اپنے کیسے ان کو ائرپورٹ سے آپ نے آرسٹ کر لیا اور پوری فورس کے ساتھ آپ نے آرسٹ کیا پھر باپ کو کسی اور جہاز میں بے دیا بیٹی کو کسی اور جہاز میں بے دیا اور الیکٹر پرائم منسٹر کو ملک یہاں سے پکڑ کے آپ لے کر جانے ہیں اس وقت یہ قوانین کہا تھے میں انہی عدالتوں میں جاتا تھا یہ معزز جاج صاحب آنتے ہیں میں ان کی چیزیں سنتا تھا جہاں نواز شریف صاحب کی وہ لیفٹ آور کر دیا کرتے تھے سنتے نہیں تھے چیزیں کہنے کا بات یہ ہے کہ آئین قانون جو اب آپ کہہ رہے ہیں اس وقت کام پھر کھڑے تھے آپ ہی کے ہاتھ میں کلم کی جنبیش تھی آپ نے تھاڑ کر کے نواز شریف کو ایک سیکنڈ لائف ٹائم کے لئے ڈسکوالیفہ کر دیا کس بیس پر آپ نے کیا مجھے آپ کو آئین کی شک بتا دیں کہ اس طرح بات یہ ہے یہ ایک ڈوسیئر ہوتا ہے جس پر ایک راسلہ لکھے جاتے ہیں ملکوں کے درمیان آپ بینگ پرائم نیسٹر آپ اس کو لہر آ رہے ہیں اور آپ کیا ان معزز جاج صاحبان نے وہ آڈیو لیگ جو آزم خان کی تھی وہ سنی نہیں تھی کیا میں وہ بول رہا تھا کہ اس کو ایز دھمکی آپ استعمال کریں آپ اس کا مطلب ہے کہ عمران خان کے لئے کھلا میدان ہے کہ وہ ملک توڑے وہ ملک کے خلابات بیانیاں بنا دے جو مردی کر دے آپ اس کو ساتھ خون ماف کر دے پھر ملک صاحب اللہ کے واسطے جتنے بھی بچارے مصہوم جیلوں میں سڑ رہے ہیں نا جی ان سب کو چھوڑ